نینہ نے آریمان تتھا شک کو لڑنے تتھا جشن کا مزانہ کرکرا کرنے کی وجہ سے چیتاونی دے کر سنگل خاندان کے قلعے کے باہری چھوڑ دیا تھا۔ لیکن گبر کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ تو تو میں میں شروع ہوئی گئی تھی۔ ادھر ان باتوں سے انجان نینہ ابھی بھی چکرپانی اور پرنیما کے بھائی بہن ہونے کا سچ جاننے کے بعد حیران تھی۔ اسے ان باتوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہی سچائی ہے۔ سچ جاننے کے بعد نینہ اب بس چھپ چاپ ان سب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ادھر پرنیما تتھا چکرپانی کی بات چیت ابھی بھی چل رہی تھی۔ بہن تمہیں آ لانے کے لیے ان دونوں پتہ پتر نے کافی جتن کیے ہیں۔ ان کا ایک دن کیسے کٹتا تھا اس کا گواہ میں ہوں۔ اب اچانک تمہیں یہاں دیکھ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ میں ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ تم واپس آ جاؤ اور سنگل خاندان پہلے ہی کی طرح خوشحال ہو جائے۔ لگتا ہے اوپر والے نے میری پراتنہ سن لی ہے۔ اپنے بھائی کی باتوں کو سن پرنیما کا چہرہ بلکل ہی شان تھا۔ بھائیہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد اس محل میں رہنے تک کی حمد میرے بھی تر نہیں تھی۔ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے۔ اگر ان کے اوپر بھی پرجا کی ذمہ داری نہ ہوتی تو یہ بھی میرے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اپنی پرجا کو کس طرح ایک پتا کی بھاتی سمحال کر رکھتے ہیں یہ صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں۔ پرنہ جو دکھ ہمارے اوپر بیتا تھا اس کے بعد ہمارا یہاں پر رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ پرنیما کی ان باتوں کو سن چکرپانی پھلس کی طرف دیکھتا ہے۔ اس نے کیا کیا سنگرش کی ہیں اور یہ اپنی پرجا کو سرکشت رکھنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پھلس سے؟ آخر تم اتنے سالوں کے بعد میری بہن کو وہاں سے واپس آنے کے لیے منانے میں کامیاب کیسے ہو گئے؟ تم نے تو پہلے بھی میرے سامنے کتنی کوششیں کی تھی اور تمہیں ان سب میں آسفلتہ کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر آخر تم نے یہ کارنامہ کیسے کر دیا؟ چکرپانی کے ان سوالوں کو سن رہا پلس سے مسکرا رہا تھا اور کبھی اپنی پتنی تو کبھی نینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ چکرپانی اس سے کہتا ہے۔ کیا ہوا پلس سے؟ تم اس طرح سے چھپ کیوں؟ آخر پرنیما یہاں آنے کے لیے اچانک کیسے تیار ہوگی؟ یہ سچ یہاں موجود ہر انسان جاننا چاہتا ہے۔ سب کے مند میں یہی سوال گھوم رہا ہے کہ آخر ان کی راجماتہ کو یہاں واپس آنے کے لیے تیار کرنے والا شخص کون ہے؟ اور اس نے اس کے لیے پرنیما کو کیسے تیار کیا؟ چکرپانی کی ان باتوں کو سننے کے بعد پلس سے جہاں مسکرا رہا تھا۔ وہیں بھیڑ میں موجود لوگوں کے بیچ بھی اس کی بہد ہی چرچہ تھی۔ بھڑے مالک سے کسی نے ابھی تک یہ سوال نہیں کیا تھا لیکن مہارتی چکرپانی دوارہ یہ سوال کیے جانے کے بعد اب وہ اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اب یہ سچ ساتھ کے سامنے آ جائے گا کہ آخر راجماتہ کو واپس لانے میں اس لڑکی کا کیا ہاتھ ہے؟ بھیڑ میں ہی کھڑا ایک شخص جب اپنے ساتھی سے یہ سب کہتا ہے تو وہ بھی اس سے سہمت تھا۔ اُدھر پلس سے تتھا چکرپانی کے بیچ کے اس باتچیت کو سن رہا دلیپ چندر بھی سچ جاننے کے لیے کافی اُتصک تھا۔ ایویتا ویٹی مہارتی چکرپانی نے اب سوال کیا ہے تو پلس سے کو سچ بتانا ہی ہوگا۔ اگر اس لڑکی کا کوئی بھی یوگدان راجماتہ کو واپس لانے میں ہوا تو اس کی سچائی بھی ابھی سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ آخر یہ لڑکی ہے کون اور اس کا سنگل خاندان سے رشتہ کیا ہے۔ اپنے پتہ کی باتوں کو سن رہی جیویتا بس چھپ تھے۔ یہ چاہے جو بھی ہو بس ہرش تو اس کا کوئی ناتا نہ ہو ورنہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ارش صرف میرا ہے اور اس کے اوپر بس میرا ہی یک ہے ہمارے بیچ میں اگر کوئی بھی آیا نا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نینہ کے بارے میں جاننے کے لیے وہاں موجود لوگوں کی اتسکتہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس بات کو پلس سے بھی اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ میں تو ویسے بھی نینہ کی سچائی سب کے سامنے بیان ہی کرنے جا رہا تھا۔ لیکن مہارتھی چکرپانی کے یہاں آنے کے بعد یہ موقع اور بھی خاص ہو گیا۔ مہارتھی چکرپانی کو بھی اب جب سچ کا پتا چلے گا تو وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ پلس سے ابھی بھی یہی سوچتے ہوئے مسکرہ رہا تھا۔ تب ہی چکرپانی اس سے ایک بار پھر کہتا ہے۔ کیا ہوا پلس سے تم آخر اس طرح اکیلے اکیلے مسکرہ رہے ہو؟ لیکن ہمیں سچ کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ مجھے ابھی تک یہ تو سمجھ آ گیا ہے کہ میری بہن کو واپس لانے والے تم نہیں ہو۔ اور یہ جاننے کے بعد میرے بھی تر سچ جاننے کی اُٹھ سکتہ اب اور بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکر ایسا کون ہے جس نے یہ اسمباب سا کام کر دکھایا ہے۔ مجھے جلد اس سے ملوا۔ چکرپانی کی ان باتوں کو سننے کے بعد پلس سے اس سے مسکراتے ہوئے ہی کہتا ہے۔ مہارتی چکرپانی میرے چہرے پر جو مسکرہت ہے سچ جاننے کے بعد وہی مسکرہت آپ کے چہرے پر بھی ہوگی۔ مہارتی چکرپانی پرنیما کو وہ گفہ چھوڑ کر یہاں آنے کے لیے رازی کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ خود نینا ہے۔ نینا نے ہی پرنیما کو یہاں آنے کے لیے رازی کیا تھا۔ پلس سے کی ان باتوں کو سننے کے بعد چکرپانی بہدی حیرت بھری نگاہوں سے نینا کی طرف دیکھتا ہے۔ نینا کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے یہ کیا ہے؟ چکرپانی کے ان سوالوں کو سننے کے بعد نینا اپنا سر ہاں میں ہلا دیتی ہے۔ نینا کا جواب جاننے کے بعد چکرپانی کی حیرانی کی کوئی سیما نہیں تھی۔ نینا تو تم نے؟ آخر تم نے یہ کیسے کر دیا؟ کیا تم میری بہن کو جانتی تھی؟ یہ کیسے سمبھا ہے کہ تم نے اسے بینہ جانے یہاں آنے کے لیے تیار کر دیا؟ نینا سے اتنا کہنے کے ساتھ ہی چکرپانی ترنت پلس سے کی طرف دیکھتا ہے۔ پلس سے؟ آخر یہ لڑکی کون ہے؟ میں جب یہاں آیا تھا تب ہی میں اس سوال کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ یہ آخر نینا یہاں کیا کر رہی ہے؟ اب پرنیما کے بھی یہاں آنے میں اس کے یوگدان کے بارے میں جاننے کے بعد اس کی سچائی جاننے کے لیے میرا من اور بھی پریشان ہو رہا ہے۔ چکرپانی نے پلس سے جو کچھ بھی کہا تھا وہی ساری باتیں جیوی کا تتھا دلیپ چندر کے دماغ میں بھی گھوم رہے تھی۔ انہیں بھی اب یہ سچ جاننے کا بے سبری سے انتظار تھا کہ آخر نینا اور سنگل خاندان کے بیچ کیا رشتہ ہے؟ ادھر چکرپانی کی باتوں کو سننے کے بعد پلس سے ابھی بھی مسکراتے ہوئے کہتا ہے نہنا تتھا سنگل خاندان کے بیچ کا رشتہ سب کے سامنے لانے کے لیے تو میں کب سے بیتاب ہوں؟ اور مجھے لگتا ہے اس سچائی کو سب کے سامنے لانے کے لیے اس سے زیادہ اپیوکت موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے آپ سبھی کے من میں جو سوال چل رہا ہے اس سوال پر بھی رام لگاتے ہوئے آج نہنا کی سچائی سب کے سامنے بتانے کے لیے میں تیار ہوں اتنا کہ پلس سے نے نینہ کو بھی منچ پر بلا لیا تھا نینہ کے وہاں آنے کے بعد پلس سے اپنے چہرے کی اسی مسکان کے ساتھ وہاں موجود لوگوں سے کہتا ہے میں جانتا ہوں آپ سبھی لوگوں کو یہ سوال کافی پریشان کر رہا ہے کہ آخر یہ لڑکی کون ہے؟ تو آپ کے من سے اب اس سوال کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے یہ لڑکی نینہ ہے سنگل خاندان کی بہت ہی قریبی ہے اور یہ ہمارے اپنے پریوار کی صدد سے ہے سنگل خاندان اور نینہ کے بیچ خون کا رشتہ ہے اور اسی وجہ سے اتنے سالوں کے بعد ملنے کے باوجود بھی ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے پلس سے کی ان باتوں کو سننے کے بعد وہاں موجود لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی نینہ آخر کون ہے؟ جو سنگل خاندان کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہے یہ آخر سنگل خاندان کے ساتھ خون سے جڑی ہوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ ایسے ہی کچھ سوال اس وقت تقریباً وہاں موجود ہر کسی کے ذہن میں تھے ادھر پلس سے کی باتوں کو سننے کے بعد چکر پانی بھی حیرانی کے ساتھ اسے تتھا نینہ کو دیکھ رہا تھا لوگوں کے بیچ بڑھتی ہوئی خسر پسر کو دیکھ پلس سے انہیں شانت رہنے کے لیے کہتا ہے آپ سبھی کے من میں اٹھ رہے سوالوں کو میں سمجھ سکتا ہوں اس لیے میں آپ کے سامنے یہ سچائی رکھ رہا ہوں کہ نینہ میری اپنی پوتی ہے نینہ میری بیٹی پرتبہ تتھا داماد ویر بھدر کی بیٹی ہے جو پہلی بار سنگل دیپ کی دھرتی پر آئی ہے کہ آنے کے ساتھ ہی نینہ نے اپنی نانی اور میری پتنی پورنی ماں کو واپس لاکر سنگل خاندان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے اور اس کے لیے ہم صدا اس کے آبھاری رہیں گے پلس سے کی ان باتوں کو سننے کے بعد سب کوئی اب نینہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا پرتبہ کی بیٹی آخر سنگل خاندان نے یہ سچ ابھی تک کیوں چھپایا نینہ کی سچائی جاننے کے بعد دلیپ چندر یہی سوال اپنی بیٹی سے کر رہا تھا ادھر اپنے پتا کے سوالوں کو جیویتہ سنتو رہی تھی لیکن اسے نظرانداز کرتے ہوئے وہ اس بات کو لے کر خوش تھی کہ ہرش اور اس کے رشتے کے بیچ میں کوئی نہیں آنے والا تھا نینہ کا سچ جاننے کے بعد شکرپانی کے حیرانی کی بھی کوئی سیما نہیں تھی چکرپانی کو یوں حیران ہوتے دیکھ پھلس سے اس سے بہت ہی خوشی کے ساتھ کہتا ہے ہاں ہاں مہارت ہی چکرپانی آپ کو بھلے ہی یقین نہ ہو رہا ہو لیکن سچائی یہی ہے نینہ ہماری پرتیوہ بیٹیا کی بیٹی ہے اور پرتاب کی بہن ہے پھلس سے کی باتوں کو سن چکرپانی حیرانی بھری نگاہوں سے نینہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا میں نے تو سنا تھا پرتاب کی بہن بلپل کسی کام کی نہیں ہے جبکہ اس کے پاس تو کافی شکتیاں ہیں یہ آخر وہ کیسے سکتا ہے پرتاب کی ناقابل بہن آخر اتنی جلدی اتنا کامیاب کیسے ہو سکتی ہے نینہ کی سچائی جاننے کے بعد چکرپانی کے من میں اس کے لیے سنے ہمڑ رہا تھا تو ساتھی اس کے لیے کئی سوال بھی تھے ایک طرف نینہ کی سچائی سامنے آنے کے بعد سنگل خاندان کے محل میں ہر کوئی حیران تھا تو ادھر اپنی الگ ہی دنیا میں مگن آریمان تتھا اشک کے بیچ کی بحث بڑھ دی جاری تھی اشک دوارہ مارے جانے کی دھمکی دیے جانے کے بعد آریمان اس سے ہستے ہوئے کہتا ہے میری ورطمان شکتیوں کے ساتھ تم ابھی بھی میری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو مجھے پتا ہے بس تم اس بات کا اندازہ لگا رہے ہو کہ میری شکتیاں بھی کم ہیں اگر تم اسی بھروسے مجھ سے ید کرنا چاہوگے تو مجھے بہت خوشی ہوگی تمہیں اگر اپنے اوپر بھروسہ ہے تو تم آگے آ جاؤ آس تمہیں میں بتا ہی دیتا ہوں کہ کوری دھمکیوں اور واسطہ وقتہ میں کیا انتر ہوتا ہے اشک سے آریمان کی شکتیاں ورطمان سمیں میں کم تو تھی لیکن اس کے بعد بھی وہ اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا اشک تتہ آریمان کے بیچ بحث کی شروعات گبر کی وجہ سے ہوئی تھی اور وہ ابھی بھی ان کے بیچ جیت ہار کا فیصلہ کر رہا تھا میرے شاہب سے تو یہ ید میرے مالک ہی جیتیں گے میرے مالک کتنے اچھے ہیں جو یہ میرے لیے اس آریمان سے لڑنے جا رہے ہیں اس آریمان کی شکتیاں تو ابھی سچ میں کم ہیں مالک کو اس احرانے میں زیادہ سمیں تو نہیں لگنا چاہیے گبر یہ سوچی رہا تھا تو ادھر آریمان تتھا اشک کی بیچ کی بحث اور بھی بڑھتی جاری تھی آریمان کی باتوں کو سننے کے بعد اشک اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا تمہاری جبان بہت چل رہی ہے آریمان لگتا ہے اب مجھے اس کا علاج کرنا ہی ہوگا تمہاری اس گستاکی کے لیے تمہیں آج کیا سزا ملے گی لگتا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے میں نینا کی وجہ سے تمہیں ابھی تک چھوڑتا آیا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں مار نہیں سکتا ہوں یہ میرے لیے نا بائے ہاتھ کا کھیلے آریمان اشک کی دھمکیوں کا آریمان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ ہستی ہوئے ہی اس سے کہتا ہے اس وقت تو نینا بھی یہاں پر نہیں اشک آؤ پھر اپنی طاقت آزما لیتے ہیں کس میں کتنا دھم ہے اس کا بھی فیصلہ آج ہی ہو جائے گا آریمان کے اس دھمکی کے بعد اشک کے لیے رکنا مشکل تھا وہ تورنت اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے آریمان سے کہتا ہے تم نے اپنی موت بلالی ہے اب اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو اتنا کہ اشک آریمان کی طرف بڑھ رہا تھا تو ادھر آریمان بھی اشک کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا اس پورے درشے کو دیکھ رہے گبر کی وجہ سے ہی ایسی ستھیتی اتپن ہوئی تھی لیکن اب اس کے انجام کے بارے میں سوچ کر گبر کو ڈر بھی لگ رہا تھا میرے مالک اور آریمان کے بیچ اگر یہ ید ہوا تو اس کا انجام کافی برا ہوگا اگر آریمان بھی اپنی شمتہ کے ساتھ لڑنے لگا تو یہاں پھر تباہی تباہی مچے گی یہ ید اپنے ساتھ کیول بربادی لائے گی لیکن اس آریمان کا انت بھی انت بھی ہونا ضروری ہے اس کے انت سے ہی اب ہمیں خوشی ہوگی آریمان تتھاشوک اب ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے تو گبر اس کا پرنیام جاننے کے لیے اتھ سکتا کیا ہوگا جب آریمان تتھاشوک کے بیچ ہوگی ید کی شروعات اور اس کا کیا ہوگا انجام اس ید کے بارے میں پتا چلنے کے بعد کیا کرے گی نینا موسیقی